بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتون کو تحصیل اسپتال منتقل کر دیا جہاں اسے طبیعی امداد دی جا رہی ہے متاثرہ خاتون کے سسرالیوں نے اس کے مرہوم شہر کی جمع پونجی اور جائدات پر نجائز قبضہ کر کے آئے روز تشدد کرنے کا معمول بنا رکھا ہے متاثرہ خاتون ملزمان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تھانے میں درخواست جمع کروا دی متاثرہ خاتون نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی پیو ویہاڑی آر پیو ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ با اثر ملزمان کو گرفتار کر کے انصاف دیا جائے میہ چنو ڈی پیو خانوال فیصل شہزاد کی حدایت پر تھانہ صدر کی حدود میں سرچ اپریشن کیا گیا ڈی ایس پی میہ چنو کی سربراہی میں ایس ایچو صدر نے پولیس نفری کے حمراہ 133 بٹا 16 ایل میں سرچ اپریشن کیا سرچ اپریشن کے دوران پندرہ گھروں کی تلاشی اور 28 لوگوں کو چیک کیا گیا اور 10 افراد کی بائیو میٹرک سے تصدیق کی گئی امن و امان برقرار رکھنے اور جرائم کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی بھورے والا حکومت پنجاب محکمہ تعلیم کی طرف سے زاہدہ سردار اسسٹن ایڈوکیشن آفیسر نے گورنمنٹ گالز میڈل سکول 491 ای بی میں طالبات میں فری یونیفارم تقسیم کیے زاہدہ سردار نے اس موقع پر تقریب میں کہا کہ حکومت پنجاب محکمہ تعلیم اور بالخصوص بچیوں کی تعلیم اور تربیت کو اولین ترجیح دے رہی ہے اور طالبات میں یونیفارم تقسیم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے انہوں نے کہا کہ جب سے ہیڈمسٹریس میسیس زاجدہ شبیر سکول میں تائنات ہوئی ہیں سکول میں میار تعلیم کے حوالے سے وہ نہائیت اہم کردار ادا کر رہی ہیں ان کی سکول کی نظم و ضبط اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کاوشیں لائے کے تحسین ہیں بہاولنگر پی ای سی واقعہ کے خلاف ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف کا ڈسٹرکٹ ہسپتال میں اتجاج مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز بینرز اٹھا کر زبردست نارے بازی کی مظاہرین نے ڈسٹرکٹ ہسپتال کی امرجنسی سے ایم ایس آفیس تک اتجاجی مارج کیا پی ای سی واقعہ سے ناقابل برداشت ہے صدر وائی ڈی اے ڈاکٹر جواد واقعہ کے ذمہ داران کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچائیں پجاک کے تمام ازلا کی طرح آج زلہ ویہاڑی میں بھی وکیشنل ٹرننگ اسٹیٹوٹ زلہ ویہاڑی کے تمام ڈیلی ویجز نے سیاہ پٹیاں باندھ کر اتجاج کیا جس میں ڈیسٹرک ویہاڑی کے صدر وکیل احمد اور دیگر تمام ملازمی نے اتجاج کیا اتجاج میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ جن ازلا میں ڈیلی ویجز کو ایک گھنٹے کی تنخواہ دی جا رہی ہے ان کے ساتھ یہ ناانصافی بند کی جائے اور ان کو مکمل تنخواہ دی جائے اور عدالت کے احکامات کی روشنی میں ہمیں جلد از جلد ریگولر کیا جائے لاہور ہائی کوٹ میں 28 دس 2019 کو جسٹس باکر علی نجفی کی سربراہی میں ہونے والے فیصلے کے مطابق ڈیلی ویجز کو ریگولر کیا جائے اکارا کی حدود رینالہ خورد ایس ایچو اختر خان کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کاروائی ملزم گرفتار کر کے 1420 گرام چرس برامت کر لی منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع ملزم کی شناخت محمد ندیم کے نام سے ہوئی ہے جو ریکارڈ یافتہ بدنا میں زمانہ منشیات فروش ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہماری پیک سائن وزر دیجئے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ڈیٹس کے لیے